اللہ اکبر رفعیدین کرندیا روہتا آفکیر کو نہ سن لے جگاند پیر رب دے حبیب علیہ السلام اوے اکھ لے آقا علیہ السلام نے رفعیدین کی دیئے جگاند پیر فرماندے میں حضرت عبداللہ بن عمر متفقن علیہ روہتے مسلم تے بخاری دی روہتے میں اپنی گال نہیں کرنو آستے آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے اندے میں انا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کانا یرفعو یدئیے حض و من کی بھئیے از افتادہ السلام وائزہ کبرہ نرکوئی وائزہ رفع راسہو منر رکوئی رفعہ ماں کزالی کا بخاری دے مسلم تے بھی روہتے جگاند پیر دے سیابی عبداللہ بن عمراندے میں میں آقا علیہ السلام نوے کے آئے رفعیدین پا اپنی نماز پر دیا جگاند پیر نے نماز پڑی ایسرہ ہی زفتادہ سلاحہ تھا آپ نے جدو نماز شروع کیتی وائزہ کبرہ لرکوئی نماز شروع کر دیا یرفعو یدئیے اپنے ہتھانو بلند کیتا رکوچ گئے میں ہتھانو بلند کیتا رکوچ اٹھے میں ہتھانو بلند کیتا حضرت نافیاندے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں دے میں میں ایک دن نماز سے اندر داخل ہویا جگاند پیر نے یرفعو یدئیے اے بی بخاری تھی حدیث جے وائزہ رکا رفعو یدئیے وائزہ کالا شمی اللہ حلی من حمیدہ رفعو یدئیے نماز نیتل لگیا اپنے ہتھانو بلند کیتا جگاند پیر فرماندے میں وائزہ کاما من الرکا تیر رفعو یدئیے عبداللہ بن عمراندے میں آقا علیہ السلام نے دو رکھتا دے اندری رفعو یدین کیتی وظالکہ عبداللہ بن عمر الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر ایک تیسری عدید سوڑ لو حضرت عبداللہ بن عمراندے میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ ورسول نے اپنیاں اکھانا دیکھے آئے نماز پڑھ دیا اکھانا اور دس صحابہ موجود نے تیک صحابی گین لگے ابی حمید حمید صادی رضی اللہ تعالیٰ نے دس صحابہ نو وائی نماز میں لگا پڑھن کہ توہاں باچ گوائی دے نہیں ہے میں نماز واقعی نبی دے سنت دے مطابق پڑھی ہے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھی ہے دس صحابہ موجود نے ایک دو صحابہ نگال نہیں دس صحابہ حضرت اب پوری روایت بہت لمبی ہے اے اگر کسے نوں شاکھ کوئیت باچ بھی میرے کو پڑھ سکتا ہے حوالہ بھی موجود ہے اے روایت ابو دعوت دیئے دارمی دیئے ترمزی دیئے ابن ماجہ دیئے وَقَالَتْ تِرْمزی وَحَاذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ ترمزی والے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کہیں دے حدیث بھی صحیح صحیح حدیث صحیح حدیث نہیں سیابی نے نماز پڑھ کے وخائی رفو الیدین کیتی ہاتھ سینے تھے بنے ایسے دیت نہ ترجمہ کرنا رکود جان لگیا رفو الیدین کیتی رکود تو ہاتھ اٹھا کے کیتی صورت فاتحہ پڑھی آمین کہی اور لوٹو گل سننوا لیجے نماز تو سلام پھیری سجدے کیتے رکود کیتے تے فرمایا میں نماز صحیح پڑھ کے کہنے لگے سیابیانو کئی دنے دسانو نماز میں نبی دے طریقے دے مطابق پڑھیئے تے دسانو دنے اللہ رسول نے نماز اے وئی پڑھی تھی نماز اے وئی پڑھی تھی آؤ میں آگے تھوانو دس دیا نرا توجہ فرمانا میں اپنی گل کرن واسطے نہیں آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت پیان کر دے میں بعد کہیں دیں اے جڑی رفل یہ دینے منسوخ ہو گئی آن دیں نا سابس ساتھی کہ اس واسطے چھڑ دیتی ہے منسوخ ہو گئی یہ وہی ہے نا جھرا گور کرو ہم نے روایت لگا پڑھنا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ایز افتتہ السلاتہ رفا یدئی ہے وَإِذَا رَكَوَإِذَا رَفَارَ سَوْمِنَ الرَّكُوِي وَقَانَ لَا يَفَلُ سَالِكَ فِي السُجُودِ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ سَلَاتُهُ حَتَّى اللَّهَ كِيَ اللَّهُ سَوْمَارَ سیابی آمین عبداللہ بن عمر اللہ جرسول نے رفل یہ دین ایتھو تا کیتی ہے حَتَّى اللَّهَ كِيَ اللَّهُ ایتھو تا کیا اپنے اللہ نمیل پہ اُمْتَتُ الْقَارِ مُلَانِ قَارِ حَنفی میں لکھی ہے حَوَالَكَ جَلْتَوِي میری او صدا جنی چورتی صدا ہے مُلَانِ قَارِ حَنفی نے لکھیا اُمْتَتُ الْقَارِ دی اندر کہ نبی علیہ السلام نے صحابی وائل بن حجر نو ہجری دس ہجری دی اندر جگان دے پیر کوائے میں وائل بن حجر نے کیا میں آخری نماز آقا علیہ السلام دے پچھے پڑیئے آقا اسپران امام قرارے نے ابو بکر نال کھڑے نے نبی نے آخری نماز بھی پڑیئے ترف الیدین کل کے پڑیئے نارایا تکمیر نارایا تکمیر نارایا تکمیر نارایا تکمیر نارایا تکمیر نارایا مصطفی سنو حفاظہ ایک اور نوٹ کرو السنن لل بیقی القبرہ جل دوم صفانمبر تیہتر حدیث لگا سنان محمد بن اسماعیل نے نماز پڑی حضرت ابو الفضل محمد شہبانی پیچھے نماز پڑی نماز پڑھیں تو بعض فارغوں ہیں فسال تو ہوں سوال کی تھا یا تو ہی رفولی دین کی تھی ہے رکوع جان لگیا نماز نہیں تلک کیوں کی تھی یہ ابو الفضل کی اندھے میں میں نماز پڑی یہ حماد بن سید پیچھے کدھے پیچھے اوچی بولو کدھے پیچھے حماد بن سید پیچھے نماز پڑی یہ اوہ نے ہی رفولی دین کی تھی میں پوچھا حماد تو رفولی دین کیوں کی تھی ہے حماد کہنے میں میں ایوب سختیانی پیچھے نماز پڑی ایوب سختیانی نے پوچھا جب تسی رفولی دین کیوں کر دے ہو وہ کہنے نے سلیتو خلفہ عطا ابنا عبی رباہن میں امام ابو حنیفہ دے استاد عطا پہ نبی ربا پیچھے نماز پڑی عطا پہ نبی رباہنے پوری نمازی رفول یہ دین کر کے پڑھائی امام ابو حنیفہ دے استاد نے جنہ دے پارچ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا جی میرا استاد سب تو قبضی مضبوط ہے اس جیسا استاد کا اناچی کوئی نہیں عطا پہ نبی رباک ہو لو عجوب سختیان ہی اندرے میں پوچھیا دوسری رفول یہ دین کیوں کر دے ہو انہوں نے کیا سلیت خلفہ عبداللہ ابن زبیر میں آپو بکرد نواسے عبداللہ ابن زبیر پیچھے نماز پڑی میں انہوں پوچھے عبداللہ تو کیوں رفول یہ دین کرنا ہے عبداللہ ابن زبیر اندرے میں اپنے نانا دے پیچھے ابو بکر شدید پیچھے نماز پڑی میں کہا نانا جی تُسی رفول یہ دین کیوں کر دے ہو انہوں نے کہا سلیت خلفہ رسول اللہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری ترے سال نبی دے پیچھے نمازہ پڑی پتر میرے نبی نے رفول یہ دین کی دیئے میں اس واسطے رفول یہ دین کرنا ہوں ماشاء اللہ نبی دی ایک رکت بھی بکھا دیو بغیر رفول یہ دین تو جاؤ ایک رکت رفول یہ دین تو بغیر لمی چوڑی نہیں صرف ایک ایک رکت نبی نے پوری ترے سال زندگی دے اندر رفول یہ دین تو بغیر پڑی ہوئے تحسی انشاءاللہ ہوتا اللہ جی منن واسطے تیارہ سن لو یہ دین قرم دیانا رفول یہ دین کرندیاں پانچ سو کتی حدیثہ نے یہ نہیں حدیثہ نے اچھی بولو اور پانچ سو کتی حدیثہ رفول یہ دین کتی ہیں سن لو صحیح بخاری دین در پانچ حدیثہ نے صحیح مسلم جا چھے angefنے صحیح بن خزہہ ما جا تیرہ نے صحیح بن حبان جا چھے نے صحیح بن جا رود دین در پانچ کے ابو دو چھ نو نے ترمزی چھ ایک کے نسائی چھ وی نے ابن ماجا چھ ساتھ میں ہمیتی چھ دو نے ابو اوانا چھ آٹھ میں احمد چھ ترائی میں ابن ابی شاپا چھ یارا نے جزر افل یدین چھ ترطالی نے ابو دو تیالسی دے اندر دو نے مسرن شافی چھ ایک کے موتا امام محمد دے اندر ایک کے بہکی چھتی نے شروع سننہ لیل بغوی دے اندر چھے میں مسرن عبدالرزاق چھ ساتھ میں اور سلو توجہ نہ دار میچ پانچ نے دار کتری دے اندر ٹھارا نے سنن کبرہ لیل نسائی دے اندر چھے میں مسرن عبدالعیلہ چھے میں شعار اصحاب الحدیث لیل حاکم چھے ایک کے موتا امام مالک دے اندر ایک کے معماری فضل سنن والاسار بہکی دے اندر ستارا نے مسرن عبدالفق فاروق چھے ایک کے مانی الاسار لیل تحاوی جنو نے التمہید لیل ابن عبدالبار دے اندر ستارا نے مسرن ریانی دے اندر دو نے مسرن شہین دے اندر پانچ نے الموجم القبیر لطبرانی دے اندر چھتی ادیسہ نے التحقیق لیل ابن جوجی دے اندر پانچ نے المحلہ ابن حجم دے اندر آٹھ نے الاوسط ابن المنظر دے اندر بارہ نے ہلیت الالیاج تین نے مسرن طبی جانچ ایک کے مسائل امام احمد دے اندر تین نے السنن سغیر البحقی دے اندر چار نے تریخ بگداج آٹھ نے اور میں ساری گنگے داستیاں کامل ابن عدی دے اندر ایک کے منعقب شافیچ ایک کے مسرن سراج قلمی دے اندر یارہ نے المستخرج لی ابی نعیم الاسبہانی دے اندر آٹھ نے فوائد سراج قلمیچ بارہ نے موجم سفر لسلفی دے اندر ایک نے موجم ابن العراپی دے اندر چار نے الموجم العوسط لطبرانی دے اندر تین نے ان اصاریاں نو جمع کر لیا پانچ سو قتلی عدیسہ بندیاں ایک بھی گلت کر جائیں خدا دی قسمیں مسلک بھی چھڑ دیاں گا مسلح بھی چھڑ دیاں گا مرم��가 نے پاکسم ساکتا germanہ مرم Parrین کو بھی چھڑ دیاں گا مرم Hearst محط تب سے دیاں گا مرمしい theatres اندر پاکسم ساکتا کارو میری Becky ABD واشلیہ نمید مرمییر هزیر امر بن قطب میری چھڑ دیاں گو میریجر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جی راب بندہ رفعیدان نہیں سی کرتا انہوں کئی کرمار دے سان تو نبی بھی سنت میں عمل کیوں نہیں کرتا اور پھر اگے آؤ میں تھا انہوں داستے ہیں ایچھے قدیس موتا امام محمد دی ایتر توجہ میرے وال موتا امام محمد دی حدیث ہے ہنفیاں دا بہت بڑا امام ہے انہیں حدیث نکل کی تھی میں اپنی گھل کرن واسطے نہیں آیا میں اپنے حوالے لے کے آیا بریلویاں دا بہت بڑا بریلویاں دیو بندیاں ہنفیاں دا بہت بڑا سر تاج ہے انہیں حدیث آنڈی موتا امام محمد دے اندر وہ قیدے نے امام محمد نے نعرہ حق لایا حدیث آنڈی موتا امام محمد صفحہ نمبر 99 جلت نمبر ایک ذرا توجہ فرمانا حضرت عبداللہ بن عمر دیئے قدیس آنڈی جیدے اتن فقہ حنفی میں جنم لیا ہے جنہیں فقہ حنفیدی بنیاد رکھی ہے موتا امام محمد رحمت اللہ علیہ دا نعرہ حق کیے آنڈے میں کالکان رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم ازفتتہ السلاتہ رفا جدئی ہے حضو من کی بھئی ہے وَإِذَا قَبَّرَ لِلْرْرْقُوعِ رَفَا جدئی ہے وَإِذَا رَفَا رَاسَوْ مِنَ الرْرْقُوعِ رَفَا جدئی ہے سُمَّا کالا سَمِيَ اللَّهُ قُلِي مَنْ حَمِدًا سُمَّا کالا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ نبی نے شروع کر دیا بھی رفا جدین کی تھی اور مولانا آمد علی کہا دے رحمت اللہ حنفیہ میں بڑے بڑے ولی لیا فضل آقی صاحب نے گالتا سی کہنے لگے شایخ صاحب رفا جدین نبی تھی سننے دے تُس ہی کر دے کیوں نہیں بخاری مسلم تھی عدیسہ مضحود نے نا کرن تھی بخاری مسلم تھی ایک بھی نہیں کہا لگے جب میں اکیلا گھر میں نماز پرتا ہوں اس وقت رفا جدین کرتا ہوں والدی کو سمجھ آئی جے پھر اپنی بیٹی تھی شادی کی تھی مولانا عبد المجید صادر وی صاحب نے رحمت اللہ حمد مفرسی پردیشن اگر بیوی مار گئی سی کہا لگے جیڑا بچہ منو تحجد پردہ نظر آئے گا میں اپنی بچی دا رشتہ انو دے رہے سرکی نے لے گئے لیڈ بالی ہے کہ نکر دے اندر مولانا عبد المجید صادر وی ناکے روند ہے لیڈ بان کر گئی واپس آگئی کہا ماں باپ نو بلاو کل آیا بیٹی وکھائی نکاح کر دیتا چاند دن تو بعد بیٹی آئی نا بی بیویو چپ کر جو اٹھو تیرا توجہ فرمائی در بی بیویو چپ کر جو چپ کر جو نہیں جب اگلے سال میں تھوڑا داخلہ بان کر آجنے آئی در توجہ میرے وال آئی نا بیٹی کہنے لگے بیٹی سنا عبد المجید صادر وی کیسا تیرا فامہ دے کہنے لگی اب باقی ٹھیک ہے لیکن ایک گالے بڑی پہلی کہنے کے نہیں اہے جدن بھی میں گئی آنے کیا رفل یہ دین تو بغیر نماز نہیں پڑی تو مولانا آمد علی لہوری نے ایک قرآن میرے ہاتھ جے ممبر تھے بھئی تھا ہوا مولانا آمد علی لہوری نے اپنی بیٹی نوے بات کہی پترہ اے دوچ گسا کرنا لی کہنی گالے ایک دوڑا سواب ملے گا ایک خاندی اطاعت ہو جائے گی دجا نبی دی سنت عمل ہو جائے گا ساڑے نا دلائل دی دنیا جی گالے کرو گالا کڑانیاں نے دے ہور تھوڑے نے میں پھر ان حدیثانوں مد نظر رکھ دیا نا خیر لکھے میں کیا جنہوں سونے دی حدیث نال پیار ہو گیا پا میں لکھ گنگار بیڑا پار ہو گیا آیا لے حدیثو سن لو خدا دی قسمیں تسی بڑے خوش نصیب ہو نبی دی سنت مطابق اپنی نماز ادا کر دے ہو جنہوں سونے دی حدیث نال پیار ہو گیا پا میں لکھ گنگار بیڑا پار ہو گیا نبی پاک دی حدیث تے حدیث رب دی جے اے دے ہوتے چلے انہ دات لب دی حدیث سن کے تے سینہ ٹھنڈا جیڑے مومن دے ہونا دا تے سینہ ٹھنڈا ٹھان ہو گیا حدیث سن کے تے سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو گیا پا میں لکھ گنگار بیڑا پار ہو گیا اے دہل سن لو ہے مومن دے حدیث نو تسلیم کردہ جیڑا مومن ہے ہے مومن دے حدیث نو تسلیم کردہ تے حدیث مصطفیٰ دی ہے تظیم کردہ دل اوستہ ہے اوستہ نشار ہو گیا پا میں لکھ گنگار بیڑا پار ہو گیا اے جیڑا شیر اگے میں لی ہے لکھا من سونا ہوئے تے لیاو اس شیر دا مل کوئی نہیں جے گال سنیا جے او دو بے چین دلانو سکون ملے گا مونڈے کی بیریاں والیا او دو بے چین دلانو سکون ملے گا چیرا او سویل خوشی نال کھلے گا جدو حوزو تے سونے دا دیدار ہو گیا کرن تے دل کردہ جے نا چاندے ہو نبیدہ دیدار ہوئے گھر پیغمبر دی ایک کے خدیش تے عمل کرو دیدار انشاءاللہ کیا مدر ہو جے گا او دو بے چین دلانو سکون ملے گا چیرا او سویل خوشی نال بہت کھلے گا جدو حوزو تے سونے دا دیدار ہو گیا باوے لکھ گنگار بیڑا پار ہو گیا جنہ سونے دی حدیث نال ناتا جوڑیا مونڈے کی بیریاں والیا ارتا کی رہ توڑ والیا جنہ سونے دی حدیث نال ناتا جوڑیا امتان دے کولا کولا مو موڑیا پسروری راضی او نہ ہوتے پروردگار ہو گیا